مسٹر چیئرمن لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددوائیں اس کو دے رہے ہیں اور یہ جو مینی بجٹ ہے یہ مینی بجٹ یہاں نہیں بنا ہے یہ امریکہ میں بنا ہے امریکہ میں یہ آئی ایم ایف کے ہیڈکوارٹر میں بنا ہے یہ آئی ایم ایف کے ہیڈکوارٹر میں بنا ہے اور اس بجٹ کو لے کرنے سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے وزیر خزانہ پاکستان کے وزیر خزانہ نہیں ہیں آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں آئی ایم ایف کے وزیر خزانہ ہے مسٹر چیئرمن ان پالیسیوں کی وجہ سے ملک پاکستان کی چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے پاکستانیوں کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے ان ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے مسٹر چیئرمن اس وقت پاکستان کے اوپر کرزیں جو ہیں یہ تریہا سٹھ ہزار ارب روپے تک چلے گئی ہیں حالانکہ ایف آر ڈیل ٹو تھاؤزن فائل فسکل رسپونسیبیلٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ حکومت کو پابند کرتی ہے کہ وہ مزید کرزیں نہیں لے سکتے لیکن خلاف فرضی کر کے کرزیں لے رہیں یہ میرے سامنے محترم وزیراعظم صاحب کا بیان پڑھائے میں وہ ریٹ کر کے سناتا ہوں وزیراعظم صاحب کہتے ہیں میں ابھی یوے یو سے ہو کر آیا ہوں میں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان سے مزید نہیں مانگوں گا لیکن پھر میں نے حمد باندھی اور ان کے صدر کو کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں مجھے شرم تو آ رہی ہے لیکن مجبوری ہے ہمیں ایک ارب ڈالر اور دے دیں یہ یہ ہے یہ یہ آپ دیکھیں یہ پاکستان کا چہرہ ہے وزیراعظم وہ کہہ رہے ہیں مجھے شرم تو آ رہی ہے لیکن آپ میرے بھائی ہیں تو ایک اور ڈالر اور دے دیں ایک ڈالر ایک ارب ڈالر اور دے دیں میسے شیئرمن ڈالر کی کیوں